موسیقی آدھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی این این نیوز میں ہوں شوکت علی صوفی پیش ہیں آج کی کچھ اہم قبریں کانگریز کے سینئر رہنما احمد پرٹیل کا بدھ کی صبح ساڑھے تین بجے انتقال ہو گیا انہیں گروگرام کے میدان تاسپتال میں داخل کرائے گیا تھا جہاں انہوں نے اپنی آخری سانس لی علاج کے دوران ان کے کئی آزانیں کام کرنا بند کر دیا تھا ان کے بیٹے فیصل نے ٹویٹر پر اپنے والد کے انتقال کی اطلاع دی فیصل نے لکھا ایک ساتھ کئی آزانیں کام کرنا بند کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا 71 سالہ پٹیل ایک مہینے پہلے کرونا وائرس سے متاثر ہوئے تھے انہیں پندرہ نومبر کو میدان تاسپتال کے آئی سی ایو میں داخل کرائے گیا تھا احمد پٹیل کی جمعیرات کے روز ان کے آبائی گاؤں گجرات کے زل بھروچ کے پیرامن میں تطفیر عمل میں آئے گی اہل خانہ کے مطابق مسٹر پٹیل کی خواہش تھی کہ ان کے آبائی گاؤں میں ان کے ابا اور امی کی خبر کے ساتھ ہی دفن کیا جائے مسٹر پٹیل کی خواہش کے مطابق ان کے جسد اقاقی کو ان کے آبائی گاؤں میں ہی جمعیرات کو سپردقاق کیا جائے گا مسٹر پٹیل نے اپنے بیٹے فیصل پٹیل سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ انہیں ان کے والدین کی خبر کے ساتھ ہی دفن کیا جائے صدر جمہوریہ ہند رامنات کووین نائب صدر منکہ نائیڈو اور وزیر اعظم نرندر مہودی نے سینئر کانگریس لیڈر اور راجعہ سبا رکن احمد پٹیل کے انتقال پر اظہار رنج و غم کیا ہے اپنے تازیتی پیغام میں مسٹر کووین نے کہا کانگریس کے سینئر لیڈر احمد پٹیل کے انتقال کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا مسٹر پٹیل نہ صرف اہل رکن تھے بلکہ ان میں بہترین سیاستدان کی صلاحیت اور عوامی رہنمائی کا جادو بھی تھا انہوں نے آگے کہا اپنے دوستانہ جذبے کی وجہ سے پارٹی کے باہر بھی انہوں نے دوست بنائے تھے پس ماندگان اور دوستوں کو میری تازیت مسٹر نائیڈو نے راجعہ سبا کے رکن مسٹر احمد پٹیل کے انتقال کی خبر پا کر صدمے میں ہونے کا اظہار کیا سینئر رکن پارلیمنٹ مسٹر پٹیل اپنے پارلیمانی تجربے کچھ اقلاقی اور اچھے تعلقات کے لیے جانے جاتے تھے ایشور ان کی روح کو پرسکون رکھے اور سگار کمبے کو سبر اتا کرے مسٹر موڈی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ احمد پٹیل جی کے انتقال سے تو کیوں ہوں انہوں نے عوامی زندگی میں طویل وقت تک سماج کے خدمات کی ہے اپنے تیز دماغ کے لیے جانے جانے والے مسٹر پٹیل کانگریس پارٹی کو مضبوط کرنے میں تعاون ہمیشہ دیا کرتے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے فیصل سے بات کر کے اپنی تازیت کا اظہار کیا ایشور سے دعا ہے کہ احمد بھائی کی روح کو سکون پہنچے وزیر آزم نے کہا کانگریس پارٹی کی صدر سونیا گاندی رکن پارلیمان راہل گادی نے سینئر لیڈر کے انتقال پر گہرے رنجوں گم کا اظہار کیا سونیا گاندی نے کہا کہ مسٹر احمد پٹیل کی شکل میں میں نے اپنا ایک ایسا ساتھی کھو دیا ہے جس کی زندگی کانگریس کے لیے وقف رہی ہے ان کی امانداری خربانی اور کام کے تئی جو عزم رہا ہے وہ انہیں دوسروں سے الگ رہنوا کے طور پر پیش کرتا ہے انہوں نے کہا میں نے ایک ایسا پر عزم ساتھی اور دوست کھو دیا ہے جس کا متوادل ممکن نہیں ہے میں ان کے اتقال سے صدمے میں ہوں اور سوگوار کمبے کے تئی تازیت کا اظہار کرتی ہوں کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی نے مسٹر پٹیل کے انتقال پر شدید رنج کا اور غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ تکلیف کا دن ہے مسٹر احمد پٹیل کانگریس کے ستون تھے انہوں نے کانگریس میں ہی سانس لی کانگریس کے لیے جی اور بہرانی کے دور میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے وہ پارٹی کے لیے ملکیت تھے ہم ان کو ہمیشہ یاد کریں گے پس ماندگان کے لیے میری تازیت کانگریس جنرل سیکریٹری پریانکا گاندی وڈرہ نے کہا کہ احمد جی انتہائی عقل مند اور تجربہ کار لیڈر تھے میں ان سے ہمیشہ تبادلے قیال کرتی رہی اور ان سے مشورہ لیا کرتی تھی وہ ہمارے سچے دوست تھے ان کے انتقال سے کانگریس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے کاندان کی ان کی روح بھگوان شانتی عطا کرے تلنگانہ کے وزیراعلا کے چندر شکھر رہوں نے کانگریس کی سینئی ایڈ لیڈر احمد پٹیل کے انتقال پر صدبے کا اظہار کیا ہے احمد پٹیل کا گروگرام کے میدان تاسپتال میں کوئیڈ ونیس سے مضبط پائے جانے کے بعد آزا کی ناکامی کی وجہ سے انتقال ہو گیا اپنے تازیتی پیامے وزیراعلا نے احمد پٹیل کے ساتھ اپنی رفاخت کو یاد کیا اور ان کے غمزدہ ارکان خاندان سے تازیت کا اظہار کیا مرکزی وزیر پارچا جات سبرتی ایرانی کا ہے کہ تلنگانہ حکومت کو چاہیے کہ ان میڈیا اطلاعات کی جانچ کرے جس میں دکھایا گیا ہے کہ فیرست رائے دے ہندگان میں ناموں کے اندراج پر روہنگیا مجلسی لیڈروں سے اظہار تشکر کر رہے ہیں حیدر آباد میں بی جی بی کے دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے الزام لگایا کہ مجلس غیر خانونی تارکین وطن کے نام فیرست رائے دے ہندگان میں درج کروائے میں مدد کی ذریعے ملک کے حقیقی شہریوں کو سماجی مفادات کو محروم کرتے ہوئے ملک کو اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ مجلسی لیڈروں کے خلاف کاروائی کی جائے انہوں نے کہا کہ مخامی اور قومی نیوز چینلز میں اس بات کی اطلاعات ہیں کہ مجلس کے لیڈروں نے اپنے سرکاری لیٹر ہیٹس کے سفارشی مکتبات دیتے ہوئے فیرست رائے دے ہندگان میں اور ہندگیا کے ناموں کا اندراج کروائے ہیں چونکہ یہ ریاست کا معاملہ ہے ٹیاریس حکومت کو چاہیے کہ وہ انتلاعات کی جاج کروائے انہوں نے کہا کہ ٹیاریس اور اس کی حلیف جماعت مجلس کے رشوت خور اشتراک نے پرانے شہر ہیدراباد کو ترقی سے محروم کر دیا ہے اور یہ افراد غیر خانونی رائے دے ہندوں کے ذریعے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں دونوں جماعتوں کے اس اتحاد کے نتیجے میں ناجائز خبز ہوئے مرکز پچھتر پچھتر ماف کرنا وزیر نے رائے دے ہندوں پر زور دیا کہ وہ شہر کی ہماگیر ترقی کے لیے بی جے پی کو اوٹ دے چین کی ہندوستان میں دراندازی اور ہندوستانی سرزمین پر اس کے قبضے کو روکنے میں ہندوستانی حکومت کی مبینہ ناکامی سے متعلق کیے گئے سوال پر مرکزی وزیر نے کہا کہ ہندوستانی فوج سرحد پر تصادم سے نمٹنے کی اہل ہیں تاہم ان کی فکر مجلس جیسی سیاسی جماعتوں سے متعلق ہے جو ملک کو اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں سمرتی ایرانی نے تیلنگانہ میں مرکز کی عیوشمان بھارت جیسی سکیم پر عمل نہ کرنے پر تیاریس حکومت پر نکتہ چینی کی انہوں نے کہا کہ وزارت پارچجاد سے ہی تیلنگانہ کو ریاست میں پارچجاد کی ترقی کے لیے ایک ہزار نو سو بیس کروڑ روپے دیئے گئے تیر سٹھ ہزار نوجوان مرد و خاتین کو اسکل ڈیولپمنٹ کی تربیہ دی گئی جن میں سے تقریباً دس ہزار کو بلازمت ملی ہے کہنا چاہوں گی کہ جب ان کے پاس ہائیدر آباد کی ناکامیوں کا جواب نہ ہو تو نشچت روپ سے وہ اس پرکار کا پرستود کریں گے یہ جانتے ہوئے کہ بھارت کی سرحد پر بھارت کی فوج اتنا دم رکھتی ہے کہ دشمن دیشوں کو وہ برابر ہندوستان کی اور سے جواب دے سکے آج جو میں نے آپ سے پوری پرشناولی اور اس پریس کانفرنس کے مادیم سے رکھا وہ یہ کہ ایک طرف ہمارے دیش کی سرحد پر ہماری فوج لڑ رہی ہے تاکہ دشمن دیش ہمارے دیش کو کوئی ہانی نہ پہنچائے دوسری اور اس شہر میں اعتحاسک شہر میں ایم آئی ایم کے اپنے پولیٹیکل نیتا اور ورکرز illegal immigrants کو voter list میں جگہ دے رہے ہیں اندر سے جو خات ہندوستان کا وہ کر رہے ہیں اس کا جواب ہندوستان کی عوام کو ہائیدر آباد کی عوام کو انہیں دینا پڑے گا دوسری بات جو میں نے کہی کہ آپ corruption کے خلاف action ہو ہاں میں نشجت روپ سے corruption کے خلاف action ہو اس کی پکشدھر ہو کیا میرا یہ پکش ہونا چاہیے کہ old city میں وکاس ہو ہاں میں اس بات کی پوری طرح سے پکشدھر ہوں کی old city میں وکاس ہو وشیشتہ جب وکاس سے ونچت old city کو اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ ایم آئی ایم کے کارکرتہ وہاں کے لوگوں کا political فائدہ ہو تیلنگانہ کے وزیر information technology و حکومران جمع ٹی آریس کے کارگزار صدر تارک رامراہ انہیں مرکز کی مدیزی زیر قیادت بیجے بھی حکومت پر شدید نکتہ چینی کے سلسلے کو جاریتے ہوئے کہا کہ ملکی معیشت پر کوویڈ انیس وبا سے پہلے ہی اثر پڑا انہوں نے تاجروں کے ساتھ ہوشیار ہیدرباد پروگرام سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ معاشی سست روی کا آغاز لاگ ڈاؤن کے اعلان سے بہت پہلے ہی ہو گیا تھا لاگ ڈاؤن میں مسلسل آٹھ سے سے ماہی سست روی درج کی گئی جس کے نتیجے میں معاشی انہتاد درج کیا گیا نوڈ بندی جس کا اثر چھوٹے درمیانی اور متوسط درجے کے تاجروں پر پڑا کہ نتیجے میں یہ معاشی سست روی درج کی گئی یہ کاروبار نوڈ بندی کی وجہ سے شدید طور پر متاثر ہوئے اور لاگ ڈاؤن کی وجہ سے اس میں مزید اضافہ ہو گیا انہوں نے وہاں موجود شرکہ سے سوال کیا کہ کتنے افراد کو انڈی اے کی جانب سے اعلان کرتا 20 لاکھ کروڑ روپے کی میلے پیکٹس سے فائدہ پہنچائے دو دو دن پاور ہولیڈے اگر آپ دیں گے ایک ہفتے میں تو دندہ کیسے چلے گا بزنس کیسے چلے گا جنریٹر لگانا پڑتا تھا ہر گھر میں انورٹر لگتی تھی زیروک سینٹر چلانے والا بھی انورٹر کے بغیر کام نہیں کرتا ایک جو سٹال چلانے والا بھی انورٹر کے بغیر کام نہیں چلاتا تھا دو دو دن کی پاور ہولیڈے انڈرہ پارک کے پاس جب ہرتال کیا تھا آپ نے تو اس میں یہ بھی کہا آپ نے کہ بھائی اگر ضرورت پڑا تو پاور ٹاریف بڑھا دو چھے روپیا نہیں دس روپیا کر دو پاور تو دے دو ٹھیک جا تو ہم لوگ کم سے کم ہمارا دندہ چلائیں اور ہم پہ جو لوگ نربر ہیں جو لوگ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں ان کو کم سے کم روزی روٹی کھانے کا موقع ملے میں آپ کو یاد دلانا یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جب ستہ میں آئے دوہزار چاہدہ میں انیشل ڈیس میں کچی گوڑا میں ایک میٹنگ کیا تھا ہم نے روی پرساد جی یہیں پہ کئی پہ ہے انہوں نے کیا تھا روی پرساد جی نے ایک میٹنگ آرگنیز کیا تھا کچی گوڑا میں ہمارے سٹیل ٹریڈرز تھے ہمارے بھائی لوگ دیکھیں وہاں پہ سے بھی ہاتھ اٹھ رہا ہے کچھ لوگ یہاں پہ بھی شاید ہیں آپ بھی تھے آپ نے اس دن ایک ہی ڈیمانڈ کیا تھا مجھ سے ہم نے شاید دو دیمانڈ کیا تھا ایک تو آپ نے یہ کہا تھا کہ بھائی ہمیں کچھ بھی کرو بجلی دو کچھ بھی کرو تم لوگ کیا کروگے پتہ نہیں بجلی دے دو اور دوسری بات آپ نے کہا کہ ایک سٹیبل گارنمنٹ پروائیڈ کرو تاکہ گڑ بڑ نہ ہو تاکہ جنجٹ نہ ہو میں آپ کو آج یاد دلانا چاہتا ہوں چھے سال ہو گیا ہم نے دو چیزوں پر ڈیلیور کیا کہ آپ ایک بار یاد کرو ہم نے ایک سٹیبل گارنمنٹ پروائیڈ کیا ایکنومک سٹیبلیٹی ہم نے لیا ایکنومک ایکٹیویٹی ہم نے کافی خوب صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اتم کماریڈین نے دعویٰ کیا کہ کانگریس پارٹی سیکیولر اقدار کے فروغ کے ساتھ اخلیتوں کے مسائل کی ایک سوئی کے لیے ہر وقت مستعد رہتی ہے اور کانگریس کے دورے اقتدار میں متحدہ ریاست آندھر پردیش میں اخلیتوں کو چار فیصد تحفظات اور تعلیم اداروں کا جال پھیلاتے ہوئے ایک ریکارٹ خائم کیا گیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے اتم کماریڈین نے کہا کہ پانچ بے قصر مسلم نوجانوں کی آلر میں ٹی آر اس حکومت نے پولیس کے ذریعے انکاؤنٹر کروایا جبکہ وہ عدالت سے بائزت بری ہو چکے ہیں لیکن جو یہ واردات میں ملویس پولیس ملازمین ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور مسلمانوں کی محافظ ہونے کا دعویٰ کرنے والی مجلس سے اتحادوں للمسلمین بھی اب تک قاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور میرے ہیدر آباد کے مسلمان بائی بہن یاد رکھنا ٹریپل طلا کے ایشو میں کشمیر کی آرٹیکل تری سیونٹی کو وڈڑا کرنے ایشو میں ہر وشائی میں خلوہ کنڈل چندر سے ہی کر رہا ہوں بی جے پی کی ساتھ دیا ہے اور جب نہیندر موڈی ساب ہیدر آئے تھے تو ایک ہی لبز انہوں نے بولا کیسے ان کو اب ایک پبلک پلیٹ فرم میں آپ کی پیار چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے یہ کیسے ہر ساتھ اس دن ڈائے سے پولے تھے ہم اتنا ہی کوشن کرنا چاہتے ہیں یہ جو میڈیا میں دکھا رہے ہیں ان کے بیچ میں ایسا کچھ لڑائی چل رہا ہے یہ بالکل ناٹک ہے دوسری چیز بندی سنجے کو یہ بندی سنجے کی را جا کی عوانگا آنا کونت متشوریٹی لیں نہ تنپیسٹون دی سرجکال سٹرائک اور یہ پدوں بارت لڑک مینے نارا آنٹوڑو يدھے نجیشنو سرجکال سرائک این کنم ماغ دیلسون اے آئی سی سی انچار چلنگا نامور مانکم ٹائگور نے بی جے پی کی جانب سے شہر کے ترقیاتی مسائل کے بجائے فرقہ وارانہ منافرات کو فروغ دین کے ایجنڈی کی مذہبت کرتے ہوئے کہا کہ جی اے چمسی انتخابات علاقہ اور شہری ترقیاتی پر مشتمل ہیں بی جے پی کی مرکزی و ریاستی خائدین کانگریس کی جانب سے خائم کردہ گنگا جمنی تحضی و امن و ضبط کی صورتحال کو بگاڑنے کے در پہ ہیں ٹائگور نے بی جے پی سے سوال کیا کہ کیا ہیدراباد کا پرانا شہر پاکستان ہے جہاں سرجیکل اسٹرائک کی ضرورت ہے ٹائگور نے مرکز کی بی جے پی حکومت سے خواہش کی کہ وہ مذہبی منافرات پھیلانے والے اپنی زبانوں پر کنٹرول کرے تاکہ ملک کی سلامتی خائم رہ سکے جا دا کنٹرول کرے کا ازاد ہے ہرابات کو سے کیل Theyer�رو page جدا ہوتا ہے ���cal gainsدارتا ہوتا ہے یہ سورہ پر ہوتا ہے وہ کٹول کی زیادرہ líٹی از دور پیوٹ رuch ہمارے ہوتا 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 ہے بری دور پیوٹ ایدر آمLEX اور ہوتا ہوتا تھا ہے کٹول اور پر جول گeter بد� کیلkh یہاں کٹل کیلت کر سپر ہوتا 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 ہاتا dys Ochسان�lak اور پر در دور پر ا route راما راو مجلس اتحاد المسلمین کے اسمبلی کے فلور لیڈر اکبر ادنویسی نے تیاریس حکومت پر جی اے چمسی اتقابات کے پیش نظر جھوٹے وادے کرنے پر تنقید کی انہوں نے کہا کہ حکومت غریبوں کو ڈبل بیڈروم مکانات حوالے کرنے میں ناکام رہی ہے جس کا انہوں نے پچھلے انتخابات کے دوران وعدہ کیا تھا اکبر ادنویسی نے کہا کہ حکومت غریبوں کے لیے انہی وعدوں کو دھورا رہی ہے جو اس نے پچھلے انتخابات کے دوران کیے تھے تیاریس حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے غیر خانونی دھانچے کو مسمار کرنے کے حوالہ دیتے ہوئے نے کہا کہ حسین ساغر کے قریب پی وی نرسی ماراو اور انٹی رہ ماراو کے مطبرے جیسے عمارتوں کو بھی مسمار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان عمارتوں کے لیے حسین ساغر کی کئی اکر زمین پر خبضہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ حسین ساغر چار ہزار سات سو اکر پر تھا اور اب صرف سات سو اکر پر رہ گیا ہے اگبر ادنویسی نے کہا کہ ٹیاریس پارٹی کو پامال کرنا جانتے ہیں ایم آئی ایم نے دو ہزار سولہ میں ساٹھ نشستوں پر مخابلہ کیا تھا اور اب ایک سو پچاس میں سے ایک کامن ڈیویجنس پر ہی مخابلہ کر رہی ہے سینئر ٹیاریس خید عابد رسول خان نے ریاستی بی جے پی صدر بندی سنجے کی جانب سے پروانے شہر میں سرجیکل اسٹرائک کرنے کے مطالبے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی اپنے ایک نکاتی فرخہ پرستانہ ایجنڈے پر کاربند ہے جے چیم چی سی کے انتخابات اس شہر کی ترقی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن بی جے پی شہر کی ترقی کو بالہ تاخ رکھتے ہوئے فرقہ وارانہ منافرت پھیلا رہی ہے آرڈ میڈیا سے بات کرتے ہوئے عابد رسول خان نے اس سلسلے میں تفصیلات سے واقف کروایا تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ایسے حالات میں پھر بھی ہیدر آباد ایک دسٹینیشن بنا ہے اور ہیدر آباد میں آج ہم خوش ہے اور ہر کمیونٹی والے ایک دوسرے سے محبت سے رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے کلچر کو اڈاپٹ کرے ہیں میرے بازو دو طرف میرے نیبرز ہیں وہ میرے ساتھ بہت محبت سے رہتے ہیں دوسری اس کمیونٹی اور ہم لوگ سب بھی ان کے ساتھ اسی طریقے سے ایک گنگا جمنا تیزیب جو بولتے ہیں اور ایک سوشیل کلچر جو بولتے ہیں وہ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہو رہا بھی ہے عمل میں بھی ہے یہ ایسے حالات میں جو آج بی جے پی چاہ رہی ہے اور جو بی جے پی کا ایجنڈا سیٹ کیا گیا ہے دو دو دن میں میں اس کو سٹرانگلی کنڈم کرتا ہوں یہاں پہ اولڈ سٹی پہ سرجیکل سٹرائک کی جب بات کی جاتی ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ سرجیکل سٹرائک مانے ہم یہ سنے تھے کہ پاکستان کے اوپر فلائنگ پلین جا کے بام چھوڑتے ہیں کیا ہیدر آباد پہ آپ بام چھوڑنے کا ارادہ کرے ہیں کیا اولڈ سٹی پہ یا وہاں پہ یہ کس طریقے کے آپ سرجیکل سٹرائک کریں گے کس طریقے سے لوگوں کا خطل عام کریں گے یہ ہم جاننا چاہیں گے دوسری طرف ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ جو کلچر میں بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کلچر ختم کر دینا ہے کھانا ختم کر دینا ہے سلام کرنے کا کلچر ختم کر دینا ہے تو پھر آپ ہیدر آباد میں چاہیں گے کیا ہیدر آباد کا کلچر ہی ہیدر آباد کو جھوڑتا ہے ہیدر آباد کا کلچر ہی یہ سب کو ایک جگہ کرتا ہے ہیدر آباد کا کلچر ہی آپ کو ایک دوسرے سے محبت پیدا کرتا ہے تو یہ کلچر کو آپ ختم کر کے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کھلے الفاظ میں بتائیے لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں اسی طریقے سے ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئے آپ روہنگیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہاں جتنے بھی روہنگیا کے ریفیوجی ہیں وہ یون او کا کارڈ لے کر ہیں یونائٹڈ نیشنز کا سنٹرل گورنمنٹ سے پرمیشن لے کر رہیں اور سنٹرل گورنمنٹ کے پرمیشن کے بعد ہی یہاں پہ گریٹر ہیدر آباد منسپل کارپوریشن انتخابات کی ایک ام ڈیسمبر کو ہونے والی رائے دہی کے سلسلے میں مختلف سیاسی جماعتوں کی مہم میں شدت پیدا ہو گئی ہے تاں پرانے شہر ہیدر آباد میں سوائے مجلس کے کوئی اور پارٹی نظر نہیں آ رہی ہے بیجتر جماعتوں بشمل ٹی آر ایس بی جے پی اور کانگریس میں ایک سو پچاس ڈیویجنز پر مخابلہ کر رہی ہیں بی جے پی نے پہلے ہی سوشل میڈیا پر اپنی مہم میں تیزی پیدا کر دی ہے جس کا مقصد نوجانوں کو اپنی طرف راغب کرنا ہے بی جے پی حالیہ دنوں میں حلق اسمبلی دوباق کے زمن انتقابات میں کامیابی سے سرشاہ رہے وہ زیادہ سے زیادہ نشستوں پر کامیابی کے لئے ایڈی چھوٹی کا زور لگا رہی ہے دو ہزار سولہ میں بی جے پی کو جی ایچ ایم سی انتقابات میں صرف تین نشستوں پر اکتفا کرنا پڑا تھا تام اس مرتبے زافرانی جماعت اپنے کارپوریٹرز کی اتداد میں اضافے کے لئے شدت کے ساتھ مہم چلا رہی ہے کانگریس کی جانب سے بھی انتقابی مہم میں شدت پیدا کر دی گئی ہے اس کے امیدواروں اور لیڈروں کی جانب سے گھر گھر جا کر رائے دہندوں سے ملاقات کی جا رہی ہے اور کانگریس کوٹ دینے کی اپیل کی جا رہی ہے گریٹر ہدرباد منسپل کارپوریشن کے انتقابات میں مخابلہ کرنے والے انچاس امیدوار مجرمانہ ریکارڈ کے حامل ہیں ان میں تیرہ ٹی آریس سترہ بی جے پی بارہ کانگریس اور سات مجلس کے امیدوار شامل ہیں گزشتہ جی چمسی انتقابات میں بہتر امیدوار جرائم کے ریکارڈ کے حامل تھے تاہم اس مرتبے یتداد گھٹ کر انچاس ہو گئی ہے فورم فار گوڈ گورنرز کی ٹیم نے انتقابات کے لئے پرچنم زدگی داخل کرنے والے چار پارٹیاں بی جے پی ٹی آریس کانگریس اور مجلس کے امیدواروں کے حلف ناموں کا تجزیہ کیا ان چھالیس میں چھے خاتون امیدوار بھی ہیں جو مجرمانہ ریکارڈ رکھتی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ملکاج گری وارڈ میں مخابلہ کرنے والے تمام اہم جماعت کے امیدوار مجرمانہ پس منظر کے حامل ہیں گریٹر ہیدر آباد منصفل انتقابات کے کارپوریشن پیشن ازر انتقابات کے پیشن ازر شہر ہیدر آباد میں جمعہ تین ہزار ساتھ سو چوالیس لائسنس یافتہ ہتھیار جمعہ جمعہ کروائے گئے ہیں جبکہ پولیس نے گاڑیوں کی تلاشی کے دوران دو چاخو ضبط کیے پولیس کمیشنر ہیدر آباد انجنی کمار نے کہا کہ تاحل پولیس نے انیس ایف آئی آر درج کیے اور تین معاملات کی پولیس سٹیشن میں جی ڈی انٹری کی گئی ہے یہ انٹری انتقابات کے پیش نظر نافذ ذابط اقلاق کی خلافردی کی پر کی گئی ہے گاڑیوں کی تلاشی کے لیے پندرہ چیک پوسٹ پولیس کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر بنائے گئے ہیدر آباد سٹی پولیس حدود میں چار ہزار نو سو بتیس مراکز رائے دہی ہیں اور باس ڈیویجن سائیوار آباد اور رچک پنڈا پولیس کمیشنریٹس کے حدود میں آتے ہیں تمام مراکز رائے دہی دہی میں سے ایک ہزار سات سو چار حصاص اور ایک ہزار پچیسی شدید حصاص ہیں سیکیورٹی کی ضروریات کے مطابق پولیس کو تینات کیا جائے گا کمیشنر پولیس حدود میں دنجنی کمار نے یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ تاحال دو ہزار سات سو پچیسی افراد جن کے مجرمانہ ریکارڈ ہیں کو پولیس نے پابند مچلکہ کیا ہے اور ان کو کسی بھی شرنگیزی کے قلاف اتبا دیا ہے تاحال پولیس نے حوالے کی ایک کروڑ چالیس لاکھ ساتیت سی ہزار چار سو پچاس رقم ضبط کی ہے ساتھی اسی گرام منشیہ دو کلو گانجا اور پچیس ہزار روپے مالیت کی شراب بھی ضبط کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ مراکز رائدہی اہم مخامات کے قریب لوگوں کے جمع ہونے پر نظر رکھنے کے لیے ٹیکنالوجیکہ استعمال کیا جا رہا ہے ٹویٹر فیس بک اور واتس اپ کے ذریعے درج کروائے گئی شکایات کا سوشل میڈیا کی ٹیمیں جائزہ لے رہی ہیں شہری افواہوں پر کان نہ دھریں اور سوشل میڈیا پر کسی بھی قسم کی تصدیق کے بغیر غیر ضروری پوسٹ کو فارورڈ نہ کریں کمیشنر نے ہدایت دی ناظر بے پچھا 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 اے تم لنپلیک سک ہے دی ہم 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 موسیقی موسیقی مجلز بچاو تحریک جیہ چمسی انتخابات میں بارہ وارس پہ مخابلہ کر رہی نے کہا کہ اپنے مسائل کی ایک سوئی کے لیے پولنگ کے دن بوت پہنچے اور مجلز بچاو تحریک کے حق میں اوڑ دیں انہوں نے کہا کہ بی جی پی مسلمانوں کو ملک کے دوسرے درجہ کا شہری بنانے میں مصروف ہے ایسے میں مسلمان اپنے اوڑ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے حقوق کا تحفظ کریں ترجمان مجلز بچاو تحریک امجد اللہ خالد نے این 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 سے بات کرتے ہوئے سلسلے میں تفصیلات سے واقف کروایا نہیں دیکھئے آپ سینسٹ ہزار روپے کورڑ کا انہوں جو حساب بتا رہے ہیں یقیناً سینسٹ نہیں بلکہ ستر ہزار کورڑ انہوں خرچہ کرے ہوں گے جیسا ہی تیلنگا نہ الگ ہوا تی آر ایس گورنمنٹ آئی آنے کے بعد میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میٹرو ریل کا کام چل رہا تھا انہوں رکا دیے تو اس لیے بول کے رکائے پہلے بولے کہ سلطان بہدار خود کیسی آر صاحب جو ہے سلطان بہدار سے ٹرین نہیں جانا بولے اسیملی کے سامنے سے ٹرین نہیں جانا بولے انہوں تو انہوں جو ہے اچھل ان کا مقصد ایک تھا لیکن منظر عام پر وہ مقصد نہیں آ رہا تھا کسی نہ کسی وجہات سے ٹرین کا کام رکا دیے تو ٹرین کا جو کام رکنے کی وجہ سے ان کی طرف سے جو ہے سٹیٹ گورنمنٹ کو پندرہ ہزار سے بیس ہزار کور کا خرچہ پڑا سمجھے ہیں آپ میری بات کو یہ ایک ہو گیا پھر دوسری چیز جو ہے راج شکر رڈی کے دور میں ایک جو ہے چار ہزار کور کا پیکچ سینکشن ہوا تھا پورے ہیدر آباد میں ڈرین سسٹم کے لیے تو اس وہ پراجیکٹ جو ہے وہ سینٹرل اور سٹیٹ یعنی جین این آری اوم کا پراجیکٹ رہے تھا انہوں جو ہے جو سٹیٹ کا شکر کمیشرا فولیس سائی بار آباد وی سی سجنہار نے گریٹر ہیدر آباد منصفل کارپوریشن انتخابات کے سلسے میں سیکوریٹی انتظامات کا جائزہ لیا انہوں نے راجن نگر میلرد پولی پولیس ٹیشن حدود میں حساس پولنگ مراکس کا مہینہ کیا انہوں نے اس موقع پر عہدداروں کو رائے دہی کے انتظامات کے سلسلے میں ضروری ہدایات دی انہوں نے مسائل اور مشکلات والے مراکس رائے دہی میں سخت بندوست کرنے کی بھی ہدایت دی سائی بار آباد میں دو ہزار پانچ سو انسٹر مراکس رائے دہی ہیں انہوں نے کہا کہ کسی بھی ناگہانی واقعہ کو روکنے کے لیے پولیس عہدداروں کو تینات کیا جائے گا موسیقی دانٹ میں Crazy موسیقی دی اروند نے اس بار آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اور خاص طور پر اس کے رکنے اسمبلی اکبر ادین اویسی کو نشانہ بناتے ہوئے متنازات تب سے رکی ہیں اروند نے اکبر ادین اویسی کو ماضی کی نفرت انگیز تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تیلنگانہ میں بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد چندرائن گھٹا کے رکنے اسمبلی اکبر ادین اویسی اور ان کے بھائی اسد ادین اویسی میری جوتے کی نیچے ہوں گے اروند نے یہ بھی کہا کہ اے آئی ایم آئی کے رہنما پرانے شہر میں ہونے پر بھوگتے ہیں بہار میں اے آئی ایم آئیم کے نو منتقب امیل اختر علیمان کی جانب سے اپنے حلف میں ہندوستان نہیں بلکہ لفظ بھارت پر اٹھائے جانے والے اعتراض کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے رائے دہندوں پر زور دیا کہ وہ بی جے پی امیدوار کو آئندہ جی ایچ ایم سی انتقابات میں اوٹ ڈالیں دری اصنا ٹی آر ایس نے بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ دھرما پوری اروند کے قلاف بنجارہ ہل پولیس ٹیشن میں شکایت کی جس پر ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اروند نے گزشتہ روز پارٹی کارکنوں کو مشورہ دیا تھا کہ ٹی آر ایس کے بینرز جہاں بھی نظر آئے پھار دیا جانا چاہیے اس کے علاوہ اروند پور امن و آمان اور بہرکھا وارانہ ہم آنگی کو اپنے تخریروں کے ذریعے متاثر کر رہے ہیں اور منافرت پھیل آ رہے ہیں سننا اکبر الدین ایک بار بی جے پی کا گورنمنٹ آن دے تیر کو تیرے بھائی کو تیرا پور ایم ایم پارٹی کو میرے جوتے کے پاس لگا سا سمجھا ایک بار بی جے پی کا گورنمنٹ تیلنگانہ میں آن دے تیری زندگی بھر میری جوتی کے نیچے گزرتا چیف فینیسر بینگال ممتہ بینر جی ملک کی سب سے سیکیولر لیڈر ہیں اسا دو دین اویسی کی پارٹی آل انڈیا مجلی سے تیہادل مسلمین کے کئی سابق لیڈروں نے یہ بیان دیا ہے یہ لیڈران بینگال میں تیرنومل کانگریس میں شامل ہوئے ان کا دعویٰ ہے کہ اگلے سال بینگال میں ہونے والے اسمبلی انتقابات میں نہ تو بی جے پی اور نہ ہی اے آئی ایم آئی ایم کے سرور آسد دو دین اویسی کو کوئی سی آئیسی فائدہ حاصل ہوگا اے آئی ایم آئی ایم کے مضبوط لیڈر انور حسن پاشا نے بیس افراد پر مشتمل ٹیم کے ساتھ پارٹی چھوڑ دی انہوں نے کلکتہ میں تیرنومل کانگریس کے صدر دفتر میں تیرنومل کانگریس میں شملیت اقتیار کی پاشا نے اس موقع پر کہا کہ ممتہ بینر جی ہندوستان کی سب سے سیکولر لیڈر ہیں وہ ملک کی واحد لیڈر ہیں جو خوامی شہریت خوامی کی مخالفت کرنے کے لیے سڑک پر اتنی اے آئی ایم آئی ایم کے مغربی بینگا لیورٹ کے لیڈر انور پاشا نے اس سلسلے میں دعویٰ کیا ہم اپنے لوگوں سے مشورہ لیں گے اس کے بعد کیا کرنا ہم بتائیں گے تو میرا یہ ان سے مشورہ ہے میں اس کو یہ اپنا مشورہ دے رہا ہوں کہ ایسا صاحب بنگال میں اس وقت آنے کی ضرورت نہیں ہے بنگال میں آپ کی بالکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا آنا پولریزیشن کا ہونا ہو جائے گا اس لیے ہم نے دیکھا کہ بی جے پی کو آنے سے بنگال میں روکنے کے لیے یہ طاقت ہے اس طاقت کو ہم مضبوط کریں گے اور وہ منطب انرجی کے علاوہ دوسری کوئی طاقت نہیں ہے جو بی جے پی کو بنگال میں آنے سے روک سکے اس لیے ہم نے منطب انرجی کے ہاتھ کو مضبوط کرنے کا ارادہ کیا اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم حاضر ہیں جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا مجھے اصل صاحب کی وہ بات اچھی لگی تھی کہ وہ دلت مسلم آدھی واسی پچھڑے ورک کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو یہ تو ہماری بھی سوچتی کہ ہم بھی وہی چاہتے تھے ہم نے ان کا ساتھ دیا کہ ہاں بھئی پچھڑے لوگوں کو پر لانا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ قبریں یہیں قتم ہوئیں اب ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے آئی این این نیوز خدا حافظ موسیقی